جولائی والا جل ستم جاری ہے اتر سے دکشن تک بارشت سے لوگوں کے مصیبت بڑھ گئی ہے میدان سے لے کر پہاڑ تک حالت بگڑ گئے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے ساون کی شروعات کے ساتھ ہی موسم نے اپنے گیر کو ایک بار پھر بدل لیا ہے گجرات، مردہ پردیش، راجستان اور یوپی سمیت کئی راجیوں میں قدرت کی سپار پاور کا اثر سافت دکھ رہا ہے لگاتار ہو رہی پارش کے بعد دیش بھر کے کئی زلوں میں حالات بے کابو ہو چکے ہیں سب سے پہلے آپ کو گجرات کا حال دکھاتے ہیں سورت میں بے حساب بارش ہو رہی ہے شہر کے نچلے اور تٹیہ علاقوں میں حالات بد سے بدتر ہو چکے ہیں اسی بیچ پالسرہ علاقے سے جرانے والی تصویریں آئی ہیں جہاں سہلاب کے بیچ پسے لوگوں کا رسگیو کیا گیا بھالیشور علاقے سے آئی ان تصویروں کو بھی دیکھ لیجی سہلاب کا پانی لوگوں کی کمر تک جا پہنچا ہے سیکڑوں پریوار سہلاب کے شکنجے میں فسے ہیں جس وجہ سے رسکیو بوٹ کے سہارے لوگوں کے زندگی بچائی جا رہی ہے یہاں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لہٰذا جلد سے جلد لوگوں کو سرکشتھکانوں پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں کے باٹوہ کھارا باندھ کا پانی اپنی حدوں کو پار کر چکا تھا لہٰذا باندھ کے گیٹوں کو کھولا گیا تو حالات بے کابو گوڑے باندھ کا بے حصہ پانی علاقوں میں داخل ہو گیا کمر تک بہرہ پانی کے رفتار اتنی زیادہ تھی کہ کئی پریواروں کو سرکشتھکانوں تک پہنچنے کا موقع نہیں ملا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ پریوار سہلاب کے بیچ پھج گئے دھیرے دھیرے ریسکیو ٹیم نے موچہ سمبھالا پہلے کئی پریواروں تک ضروری راشن سامنگری پہنچائی گئے اس کے بعد جن پریواروں کو سہلاب سے سب سے زیادہ خطرہ تھا انہیں رسی اور ناوک کے سہارے ریسکیو کیا گیا اس دوران اینڈی آر ایف کے ٹیم نے لوگوں کو بچانے کے لیے کڑی مشکت کی یہاں روا ندی اپنے رودر پر ہے اس ویڈیو کو دیکھئے جس میں سہلاب کی پرچند لہ رہی ہیں چند سیکنڈوں کے پیتر وجلی کے کھمبر کو اپنے ساتھ بہا لیے یہاں بار کا پانی جتنا انسانوں کے لیے مصیبت بنا ہے اس سے کہیں زیادہ جیووں کے بار سے افنتی ندی کی زد میں پندرہ گائے آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بار کا پانی انہیں اپنے ساتھ بہا لے گیا دورکہ میں بھی بھاری بارش نے جن جیون کو از تورستہ کر دیا ہے سڑک کے بیچوں بیچ پسی اس بس کو دیکھئے سہلاب کی طاقت کے آگے جب مشین کی طاقت جواب دے گئی تب ٹریکٹر کی مدد سے سارے یاتیوں کو اتار کر سرکش جگہ پر پہنچایا گیا دورکہ سے آئی ان تصویروں کو بھی دیکھ لیجئے جہاں کلیانپور علاقے میں باری بارش کی وجہ سے آئے سہلاب میں یہ کار تنکے کی طرح بہ گئے راجکوٹ میں بھی بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جس کا اثر سیدھے سیدھے جنگ جیون پر پڑ رہا ہے موسلد ہر بارش کی وجہ سے سڑکے بار کے پانی میں ڈوب چکی سب سے زیادہ چنوکی کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے جن کے گھر کس سہلاب کی زد میں آگئے ہیں یہ تصویریں مدھر پردیش کے چھتر پر کی دھسار ندی میں آئے اپان کی وجہ سے یہاں پچاس سے زیادہ لوگ بار کے بیچ بچ گئے جس کے بعد انڈی آریف کی ٹیم کو مورچہ سبھاننا پڑا اور قریب چھے گھنٹے کی قری مشقت کے بعد لوگوں کو بچایا جا سکتا موسیقی